اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا لیکچر 3 کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایمازون پر کتنی طرح کے سیلنگ پلان ہوتے ہیں اور ان سیلنگ پلان کے اندر ہم نے دیکھا تھا کتنی طرح کی ایکاؤنٹ کی ٹائپس ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس لیکچر 1 سے ریکویسٹ کر رہے ہیں سارے امازون اکاؤنٹ سائن اپ کرنا کب سکھائیں گے تو ان کے لیے گوڑنیوز ہے آج کے لیکچر میں ہم اکاؤنٹ سائن اپ کرنا سیکھیں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے لیکچر 3 نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ کے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اکاؤنٹ کی اقسام کتنی ہے چلے اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو ابھی ایک quick overview دے دیتا ہوں امازون پر دو طرح کے selling plan ہے number one individual number two professional ہم ہمیشہ account بنائیں گے professional selling plan پر profession candle further individual ہے اور business ہے جس کو ابھی ہم discuss کریں گے انشاءاللہ لوگوں کا سوال آتا ہے ہم individual پر کیوں نہیں بناتے individual selling plan پر کیوں نہیں بناتے کیونکہ بہت ساری restrictions ہیں چالی سے زیادہ ہم sale نہیں کر سکتے units کو تو finally ہم نے تو کام کرنا ہے زیادہ units بیچنے ہیں تو پھر لوگوں کے زیادے میں سوال آتا ہے پھر individual selling plan exist کیوں کرتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے امازون کا account شوکیا بنا لیا اور آپ کا بھی کوئی plan نہیں ہے اور آپ نے professional پر بنا لیا جہاں پر آپ کو 39.99 US dollars per month subscription کی مد میں امازون کا کٹی جا رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے سے پیسے نہ کٹے کیونکہ میں تو ابھی امازون پر کام کر نہیں رہا تو وہاں پر امازون option دیتا ہے آپ اپنے professional selling plan کو individual selling plan پر downgrade کر لیتے ہیں individual selling plan کا سب سے بڑا benefit یہ ہے امازون آپ سے کوئی منتلی subscription charge نہیں کرتا تو آپ کا امازون account active بھی رہتا ہے اور آپ سے امازون پر منت کچھ charge بھی نہیں کرتا بہت سارے پاکستانیوں کو یہی problem آئی تھی انہوں نے امازون account sign up کر لیا ہے کون سے والا individual کس کے انڈر professional کے انڈر اب انہوں نے account sign up کر لیا ہے امازون نے دھڑھل کر کے ان سے 39.99 dollars cut کر لیے اب وہ پریشان کے سار ہم نے تو individual بنایا تھا تو پیسے کیوں کٹ گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے individual اگر professional selling plan کے انڈر بنے گا تو پیسے کٹیں گے so آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کا جو individual account ہے وہ individual selling plan کے انڈر exist کریں so let's move ہمارا چونکہ main focus ہے professional selling plan کا تو ہم اسی کو ہی لے کے آگے move کریں گے so اسے میں pro account بھی کہتا ہوں professional account sorry professional selling plan ٹھیک ہے اب یہ professional selling plan ہے اس کے انڈر ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے دو طرح کی account کی ایک سام ہے one is individual ٹھیک ہے and the one is business اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ سر اگر ہم individual کے انڈر drop shipping کر سکتے ہیں تو پھر ہم business account کیوں بناتے ہیں اگر ہم business کے انڈر کر سکتے ہیں تو ہم individual account کیوں بناتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں individual اور business دونوں کے انڈر آپ drop shipping کا کام کر سکتے ہیں restriction صرف سمجھ لیں individual selling plan کے انڈر آپ اتنا کھل کے play نہیں کر سکتے اپنی sales کو بڑھا آنے ہی سکتے اگر آپ پاکستانی account سے amazon پر drop shipping کر رہے ہیں تو amazon کیا کرے گا وہ individual account کی sales کو 10,000 سے زیادہ جانے نہیں دے گا یوری یہ 10,000 سے 15,000 کی bracket ہوتی ہے اس کے دوران amazon سے آپ کو email receive ہو جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ continue کرنا چاہتے ہو اپنی انی sale کو اور بڑھانا چاہتے ہو تو آپ کو switch کرنا ہے کہاں پر business account پر so means کے اگر آپ start لینا چاہتے ہو آپ individual سے start لے سکتے ہو کل کو آپ کا business expand ہوتا ہے تو آپ کو ultimately move کرنا ہے business پر اب یہ جو میں 10,000 کا word board ہوں 10,000$ کی sale جب ہو جاتی ہے 12,000 کی ہو جاتی ہے تو amazon آپ کو ایک email بھیج دیتا ہے کسی کو 10,000 پر آ جاتی ہے کسی کو 12,000 پر آ جاتی ہے کسی کو 15,000 پر آ جاتی ہے اگر آپ پاکستان سے بیچ رہے ہو ہر country to country یہ limit vary کرتی ہے ہاں اگر آپ American ہو America کی nationality رکھتے ہو digital account sign up کر دیا ہے تو پھر آپ کو 10,000$ کی limit نہیں ہے پھر 20,000$ سے 25,000$ کی sale کرنے کے بعد اگر آپ مزید ایک account کو بڑھانا چاہتے ہو تو آپ کو کام move کرنا ہے business کی طرف Amazon آپ کو کہتا بھائی اب آپ کارو باری بندے بندے جا رہے ہو یہاں سے نکلو اور یہاں پر آ جاؤ اب آتے ہیں سب سے important question کی طرف کہ sir account sign up کیسے کرتے ہیں requirement کیا ہے اسان سا formula جس بھی market کے اندر آپ account sign up کرتے ہیں اس کے seller central پر چلے جانا ہے ٹھیک ہے اسان حال بتا رہیتا ہوں گوگل پر چلے رہے ہیں اگر آپ اپنا account sign up کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے seller central Amazon USA ٹھیک ہے وہ آپ کو ایک لنک دے دے گا اس لنک پر آپ کلک کریں گے وہاں پر option آ رہی ہوگی account sign up کی بلکل اسی طرح جس طرح آپ facebook account بناتے ہیں gmail کی اپنا email id بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی اتنا کامپلیکس کام نہیں ہے صرف ہم نے ہوا بنایا باگر بڑا مشکل کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اب آپ کو چیزیں کیا چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے چلے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں required documents ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کیا کیا سب سے پہلے جو آپ کو چیز چاہیے آپ کو اپنا mobile number چاہیے کان کا چاہیے جس country کی details use کرتے ہوئے آپ اپنا individual account sign up کر رہے ہیں mobile ہو گیا آپ کو email id چاہیے ایک ایسا email id جس پہ پہلے کوئی account نہ بنا ہو ایسا mobile number جس پہ پہلے amazon کا account sign up نہ ہو یہ آپ نے چیزیں یاد رکھیں amazon پہ جب بھی account sign up کرنا ہے جو data آپ نے اسے provide کرنا ہے وہ آج سے پہلے use نہ ہوا ہو کہاں پر amazon کے platform کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرے پہ جو چیز آپ کو چاہیے آپ کو address چاہیے address again وہی بات unique address ہونے چاہیے یہ اگر آپ کے پاس physical address ہو that's good اگر نہیں بھی ہے تو یہاں پر ہم virtual address بھی چلا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو important چیز ہے account sign up کرنے کے لیے وہ ہے آپ کا id card یا آپ کا passport یہ میں پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو وہ کیا کچھ چاہیے اپنا account sign up کرنے کے لیے اپنے ڈیڈیڈیوال ٹھیک ہے اس کے بعد انہی parameters پر رہتے ہیں کوئی foreigner بھی account sign up کر سکتا ہے وہ id کی جگہ اپنا driving license یا ssn number use کرے گا تو یہاں پر ہم چونکہ پاکستانیوں کو فوکس کر رہے ہیں پاکستانی بھائیوں کو سکھا رہے ہیں تو یہاں پر میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا اس کے بعد جو آ جاتی ہیں وہ آ جاتی ہیں banking details ٹھیک ہے banking details جو ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا لیکن banking details کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ جو ہے فرق بتا دوں سو this one is individual تھوڑا سا رنگ چینج کہہ لیتے ہیں تاکہ آپ کو فرق کرنے میں آسانی ہو یہ بزنس جب آپ بزنس کی بات کرتے ہیں تو it means کہ آپ نے جو account sign up کرنا ہے اور جو details provide کرنا ہے وہ ایک business کی ہوگی ٹھیک ہے اب جس طرح اگر آپ اپنے نام پہ کر رہے ہیں میرا نام ارسلان ہے تو میرا account sign up ہوگا ارسلان پہ میں نے اپنی ID کونسی دینی ہے مرزا محمد ارسلان کی ID یا مرزا محمد ارسلان کا passport اگر آپ ایک business account sign up کر رہے ہیں تو یہاں پر جو آپ نے details دینی ہے وہ business کی دینی ہے ٹھیک ہے for example آپ کے business کا نام میٹ مغلز ٹھیک ہے آپ نے میٹ بناتے ہیں تو ہمیں EIA number ملتا ہے ٹھیک ہے company بنا کے ملتا یہاں پر اپنے amazon کو و provide موبائل number جو بھی آپ اپنا business ایک mobile number خرید دیں گے same as it is ایم address اپ company ایم address whatever amazon کو اس concern نہیں ہے لیکن make sure پہلے use now physical address obviously یہاں پر بھی دونوں option same as it is like physical بھی use کر سکتے ہیں virtual بھی use کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی LLC register کروا سکتے ہیں as a foreigner جب as a foreigner کرواتے تو company register کرانے کے لیے کیا documents required ہیں یہ انشاءاللہ ہم further اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے جو بھی documents required ہوتے ہیں اس میں address لازم و ملزوم چیز ہوتی ہے telephone number لازم و ملزوم چیز ہوتی ہے تو ہمارے پاس number بھی ہوتا اور email address ہوتا ہی ہے اس کے بعد جو ہم بھی کس کی use کرنی ہے company کی جو company ہم نے register کروائی ہے company register یہ ہمارا سارا جو ایک کام ہے یہ ایک business account بن گیا ٹھیک ہے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سار میرے پاس company بھی register تو کیا میں اپنی company details پر اکاؤنٹ بنا لیں تو بنا لیں لیکن میری آپ کو ہمیشہ recommendation ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنی اکاؤنٹ بنائیں کل کو اس کو upgrade کر لیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا کہ ایک بار account بن گیا تو دوبارہ نہیں بنے ایسا نہیں ہے اب جب چاہے individual کو business میں convert کر لیں business کو individual پر convert کر لیں جب میں selling plan کی بات کرتا ہوں جب چاہے آپ selling plan کو move کر دیں کس پر switch as per your requirement آپ نے کام start کی ہے as an individual آپ کا business بھڑ گیا اب آپ اس کو business پر upgrade کرنا چاہتے ہو very good you can do it آپ business کم ہو گیا خدا خاص تھا اور آپ کہ رہے مجھے کیا کرنا مجھے ہٹانا ہے یا مجھے کسی بھی reason کی وجہ سے اس کمپنی کو بند کرنا پڑ گیا تو آپ پہلے اپنے account کو shift کر اس company کو close کر دو سارے لوگ کہتے ہیں سار یہ ہوتا کیسے آپ تو آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے انشاءاللہ اگلا lecture ہم بناتے ہی اس میں banking details پہ بہت سارے پاکستانی بہن بھائیوں کو یہ problem ہوتی ہے کہ ہمارے پاس bank account ہی ہوں گے account sign up کے لیے آپ کے پاس mobile number ہو na چاہیے email ہو na چاہیے address ہو na چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس identity proof کے لیے ID card passport ہونے چاہیے banking details ہونے چاہیے ایک چیز میں ایڈ جب آپ اکاؤ بن match کر رہا جو آپ نے ID card passport دیا وہ اس کے ساتھ match کر رہا ہے so یہ چیز match کر نے کے لیے basically آپ کو verify کر رہا ہوتا ہے کہ you are a human being you are a real person جو amazon پہ آکے اپنا business کرنا چاہتا ہے امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی آخر پہ وہ announcement ہماری regular training چاہ رہی ہوتی ہے drop shipping کی paid training آپ چاہیں تو اسے join کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے آپ کو free one month کی کی نہ صرف internship offer ہوتی ہے لیکن اگر آپ بہت talented ہیں میٹ موگل کی ٹیم کا part بن سکتے ہیں اور very next day سے آپ ایسے کما سکتے ہیں so اس کے لابہ ہمارے پس amazon private level کی training چاہر رہی ہے امازون wholesale کی affiliate marketing کی اس کے لابہ اب ہم نے content writing بھی سکھانی شکر کر دی ہے so کچھ بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی interest ہو نیچے manager کے number ہے ابھی call کریں اور اپنی seat reserve کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ باد